اس نے انتہائی غربت میں آنکھ کھولی راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں وہ دو کمروں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتا تھا تعلیم بھی نہ ہونے کے برابر تھی دوسرے سال جا کر کم سے کم نمبروں کے ساتھ میٹرک پاس کیا اس کے میٹرک میں تین سو تین تیس نمبر آئے یہ صرف ایک نمبر سے پاس ہوا اگر تین سو بتیس نمبر بھی آ جاتے تو یہ دوبارہ فیل ہو جاتا یہ انیس سو اکتر کی بات ہے اس کی بڑی بیٹی کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی وہ موت کے دہانے پر تھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ڈاکٹر کی فی صدا کر سکے میاں بیوی سخت پریشان تھے اولاد تڑپ رہی تھی اور یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے آخر کار ایک ٹیکسی میں بیٹھے اور ڈاکٹر کے پاس جا پہنچے ڈاکٹر سے دوائی لینے کے بعد ان کے پاس اسے دینے کو کچھ نہیں تھا یہ دونوں ڈاکٹر کی دکان سے باہر آئے اور ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ ہم پیسے گھر بھول آئے ہیں تم پیسے دے دو ٹیکسی ڈرائیور سے پیسے لے کر ڈاکٹر کو دیئے اب اسی ٹیکسی پر بیٹھ کر واپس گھر آئے تو پتل کے برتن بیچ کر چالیس روپے جمع کیے اور ٹیکسی والوں کو ادائیگی کی یہ کہانی پاکستان کے امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل اس شخص کی ہے جس کو پروپٹی آئیکون کہا جاتا ہے یعنی بحریہ ٹاؤن کا مالک ملک ریاز حسین ملک ریاز کی زندگی کا یہ سچا واقعہ ہے جس کے بعد اس نے انتھک محنت کی اور اپنی محنت کے بلبوتے پر کرونوں نہیں بلکہ عربوں خربوں روپے کمائے ملک ریاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جتنی چیریٹی اس شخص نے کی شاید ہی کسی نے کی ہو ملک ریاز ایک ٹھیکے دار کے گھر پیدا ہوئے والد کے کاروبار میں خسارے کے بعد میٹرک پاس ملک ریاز حسین کو ملٹری انجرننگ سروس میں کلر کی نوکری کرنا پڑی یہ ان کی زندگی کا انتہائی مشکل دور تھا یہ لوگوں کے گھروں میں رنگ سفیدی کیا کرتے تھے سڑکوں کی کنسٹرکشن کے دوران یہ شخص سڑکوں پر لک ڈالا کرتے تھے بعد میں انہوں نے فوج کے ساتھ ایک نچلے درجے کے ٹھیکے دار کی حیثیت سے کاروبار شروع کیا یہ اسی کی دہائی کا زمانہ تھا نوے کی دہائی نے ملک ریاز کی قسمت بدل دی ایک وقت میں پائی پائی کا محتاج شخص اب اربوں روپے میں کھیلنے لگا نوے کی دہائی میں ملک ریاز نے راولپنڈی میں ایک ٹاؤن کی تعمیر کا منصوبہ بنایا یہ ٹاؤن پاکستان نیوی کے اشتراک سے بنایا جانا تھا اس کا نام بحریہ ٹاؤن رکھا گیا پاکستان کے لوگ اپنی فوج سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اسی لیے بحریہ کا نام سنتے ہی انویسٹمنٹ کی بھرمار ہو گئی ملک ریاز کا بحریہ ٹاؤن پروجیکٹ انتہائی کامیاب رہا اس نے نہ صرف ملک ریاز کی قسمت بدلی بلکہ میڈل کلاس لوگوں کو بہترین رہائش کا موقع بھی فراہم کیا اسی ٹاؤن سے ملک ریاز آگے بڑھتے چلے گئے انہوں نے پھر لاہور، مری اور کراچی میں بھی بحریہ ٹاؤن بنائے ایک وقت تھا کہ ملک ریاز چھوٹے چھوٹے ٹھیکوں کے لیے میجر اور کیپٹن جیسے افسروں کے دفاتر کے باہر بیٹھ کر گھنٹوں انتظار کیا کرتے تھے اور اب یہ وقت ہے کہ آرمی کے بڑے بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے جرنیل ان کے ملازم ہیں یہ پاکستان کے امیر ترین افراد میں شامل ہیں پاکستان میں امیر ترین افراد کا ڈیٹا مرتب کرنے کا کوئی بازابتہ نظام موجود نہیں اسی لیے ملک ریاز کو کوئی پاکستان کا پہلا جبکہ کئی لوگ اس کو ساتھوہ امیر ترین شخص تسلیم کرتے ہیں ملک ریاز امیر چاہے جتنے ہوں لیکن بلا شبہ یہ پاکستان کے سب سے طاقتور شخص ضرور ہیں لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک ریاز نے اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ ترقی کیسی کی اور اتنے زیادہ پیسے کما کر کامیابیوں کی سیڑھیوں پر کیسے چڑے ریال اسٹیٹ کی مارکیڈ میں کہا جاتا ہے کہ ملک ریاز کا کام نہیں رکھتا یہ اپنا ہر نام ممکن کام ممکن بنا لیتے ہیں ان کے پاس ایسی کیا گیدر سنگی ہے کہ ان کا کوئی بھی کام نہیں رکھتا اور ان کے تمام معاملات آسانی سے حل ہو جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک ریاز ہر حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات استوار رکھتے ہیں یہ آصف علی زرداری کے دورے حکومت میں پپلز پارٹی کو فنڈنگ کرتے تھے یہ شریف برادران کے پڑوسی ہیں اور ان کے عمران خان کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں کسی بھی پارٹی کا سربراہ کسی جہاز یا بڑے ہیلیکوپٹر میں سفر کر رہا ہو تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ملک ریاز کا ہی ہیلیکوپٹر یا جہاز ہے جس میں یہ بڑا حکمران سفر کر رہا ہے سن نینانوے میں ان پر نیب کے بے شمار مقدمات تھے لیکن ایک وقت آیا کہ یہ مشرف کے دوست بن گئے ان کی دوستی آصف علی زرداری سے آج بھی قائم و دائم ہے چودری برادران کا کوئی کام ہو یا تحریک انصاف کے جلسے کے فنڈز درکار ہو چلتی ہوا کا رخ پہچان جانے والے ملک ریاز پیچھے نہیں رہتے سیول ایداروں کے ساتھ ساتھ ان کے پاک فوج کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں انہوں نے کاروبار کا آغاز ہی فوج کے ساتھ کیا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد کئی فوجی افسر ان کے پاس پرکشش پیکجز پر نوکریاں کرتے ہیں یہ فوج کے رہائشی منصوبے دی ایچے کو بھی زمین افراہم کرتے ہیں ان کے پاس پاکستان کے تمام طاقتور حلقوں میں تعلقات ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا کام فوری طور پر کروا لیتے ہیں کسی بھی شخص کی کامیابی میں اس کے تعلقات کا اہم ہونا ہی لازمی نہیں ہے بلکہ اس کی کامیابی کے پیچھے اس کی ذہانت اور اس کی محنت کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے اگر پاکستان کے سسٹم کو کسی نے صحیح طریقے سے سمجھا ہے تو وہ شخص ملک ریاض ہیں انہیں پتا ہے کہ پاکستان میں کام کیسے کروائی جاتے ہیں وہ اس بات کا برملہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ فائلوں کو پئیے لگاتے ہیں جس سے دبی ہوئی فائلیں بھی باہر آ جاتی ہیں انہیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہنر بھی خوب آتا ہے یہ ایک نظر میں پہچان جاتے ہیں کہ ان کا مخاطب کس درجے کا لالچی ہے اور وہ اسی کے مطابق اس سے ڈیل کرتے ہیں ملک ریاض خرب پتی بن چکے ہیں لیکن آج بھی ان کی طبیعت میں سادگی برقرار ہے یہ اسی دہاتی انداز کو پسند کرتے ہیں جس سے آگے بڑھ کر وہ خرب پتی بنے تھے ایک بار ملک ریاض سے پوچھا گیا کہ یہ اتنے خوبصورت ٹاؤن کیسے بنا لیتے ہیں اس پر ملک ریاض نے بلا جھجک جواب دیا کہ یہ بیرون ملک سفر کرتے ہیں وہاں مختلف جگہوں کو دیکھتے ہیں جو آئیڈیا انہیں پسند آتا ہے اسے وہ چوری کر کے پاکستان لے آتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن لاہور میں پیریس کے آئیفل ٹیور کی نکل بھی موجود ہے یہ لوگوں کی تفریق لیے ایک مشہور سپورٹ بن چکا ہے ملک ریاض خود اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا یہ آئیفل ٹیور کا ریپلکا چین سے امپورٹ کروایا تھا ملک ریاض کی زندگی کا فلسوہ ہے کہ تعلیم کا کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دنیا کے بڑے بڑے آدمیوں کو آپ دیکھ لیں ان کے پاس ڈگریز نہیں ہیں وہ سکولوں یا یونیورسٹیوں سے بھاگے ہوئے ہیں لیکن وہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ محنت اور تجربہ جو آپ کو سکھاتا ہے وہ دنیا کی کوئی ڈگری آپ کو نہیں سکھا سکتی ملک ریاض اس بات کا بھی برملہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کو جتنا بھی رزق ملا وہ ان کی بیوی کے نصیب کا تھا لیکن اس میں اضافہ انسان اپنی اکل سے کرتا ہے ملک ریاض نوجوانوں کو بزنس کا گر سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اپنی باتیں اور آئیڈیاز زیب میں رکھیں اور کبھی ان کو زبان پر نہ لے کر آئیں اور جب آپ ایگزیکیشن کی پوزیشن میں ہوں تو ان تمام آئیڈیاز کو بتائے بغیر ایگزیکیوٹ کریں کیونکہ ایگزیکیوشن کے بغیر آئیڈیا ایک ردی کی ٹوکری ہے ملک ریاض کی محنت اور مسلسل تجربے کی وجہ سے ان کا یہ رہائشی منصوبہ ایشیا کے سب سے بڑے منصوبوں میں شامل ہو چکا ہے آپ اس کا اندازہ یوں لگا لیں کہ بہریہ ٹاؤن کے براہراز ملازمین کی تعداد اس وقت پورے ملک میں ساٹھ ہزار کے قریب بنتی ہے یہ پاکستان کو ملازمتیں فراہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ بن چکا ہے اس کے علاوہ بہریہ ٹاؤن کو سروسز فراہم کر کے لاکھوں لوگ اپنا بزنس چلا رہے ہیں ملک ریاض کا کوئی بھی قریبی دوست ان کو کال کر کے کسی بھی غریب نادار یتیم مسکین یا بیوہ مریض کی مدد کے لیے انہیں ایک دفعہ کہہ دے تو ان کو وہ بات ہمیشہ برے ماضی کی طرح یاد رہتی ہے جس کے بعد جب تک کہ وہ اس شخص کا کام نہ کر لیں ان کو سکون نہیں ملتا اور تو اور وہ اتنے بڑے کام کرنے کے بعد اس کا فالو اپ بھی لیتے ہیں کہ جی جناب آپ کا فلان کام فلان شخص کے لیے کہا تھا ہو گیا ہے ملک ریاض کی زندگی کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف محنت کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اس محنت کی سمت درست کرنا بھی ضروری ہے اینٹے اٹھانے والے مزدور اور مستری سے زیادہ محنت کون کر سکتا ہے لیکن اگر یہ دہاری پر ہی کام کرتے ہیں تو ساری عمر گزر جائے گی لیکن ان کی زندگی نہیں بدلے گی لیکن اگر یہی مستری مکانوں کے نقشے پڑھنا شروع کر دے اور جب یہ ہنر مند ہو جائے تو دہاری کے بجائے ٹھیکے پر کام کرنا شروع کر دے تو کچھ ہی عرصے میں اس کی زندگی بدل جائے گی اپنے مزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجٹل میڈیا نیٹفرک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجئے اور دیکھ تیری ڈیلی پاکستان اللہ حافظ